ملیٹری ہیلکاپٹر جس میں بھارت کے پرثم چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپنڈ راوت ان کی دھرم پتنی کہ ان بارہ انیس سوار تھے کہ درگھٹنا کے دربھاگے پور سماچار سے بھوگت کرانے کے لیے آپ سب ہی کے بھی کھڑا ہوا ہوں ادیکت موڈ ہے جنرل بیپنڈ راوت ڈیفنس سرویسز سٹاف پالے سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ایک سیڈولڈ ویجیت پر تھے ائر فورس کے یم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلکاپٹر نے کل 11 بج کل 49 منٹ پر سلور ائر ویس سے اپنی اڑان بھری جسے 12 بج کل 15 منٹ پر ویلنگٹن میں لینڈ کرنا تھا سلور ائر ویس کے ائر ٹریفک کنٹرول نے لگ بھگ 12 بج کر 8 منٹ پر ہیلکاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیا بعد میں کنور کے پاس جنگل میں کچھ افتانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھی جب وہ بھاپ کر اس افتان پر پہنچے تو انہوں نے ملیٹری ہیلکاپٹر کے اوسیس کو آگ کی لپٹوں سے گھرا ہوا دیکھا افتانی پرسافن سے ایک بچاؤ دل اس جگہ پر پہنچا انہوں نے کریس سائٹ سے سروائیورز کو ریکوبر کرنے کا بھی ریاض کیا اتنے بھی لوگوں کو نکالا جا سکا ان سب کو یفعہ سگر ویلنگٹن کے ملیٹری ہاسپٹل پہنچا آیا گیا پرابت جانکاری کے انسار اس ہیلکاپٹر میں سوار کل 14 لوگوں میں سے 13 لوگوں کی مرتی ہو گئی جن لوگوں کی دروہ کے خون موتیں ہوئیں ان میں چیف آپ ڈیفنس سٹاف ان کی دھرم پتنی سریمتی ودھولکا راوت ان کے رکشہ صلاحکار بریگیڈیر لکھویندر سنگھ لیڈر سٹاف آپسر لیٹنین کرنل ہریجندر سنگھ اور ائر فورس ہیلکاپٹر کریو سمیت آڈ فورسز کے نو انیلوگ سامل ہیں ان کے نام ہیں ونگ کمانڈر پرکوی سنگھ چوہان اسکویڈرن ڈیڈر پل دیپ سنگھ جنئیر وارنٹ آفسر رانہ پرتابداش جنئیر وارنٹ آفسر عرقل پردیپ اور حویلدار ستپال رائے نایک گرشیوک سنگھ نایک جیتندر کمار اور لینس نایک بیویک کمار لینس نایک بیس آئی تیجا سبھی پارتیو شریر کو آج سام تک انڈین ائر فورس پلین سے ڈلی لائے آئے گا گروپ کیپٹن وارنٹ سنگھ ویلنٹن کے ملٹری ہاسپٹل میں لائف سپورٹ پر ہیں اور انہیں بچانے کی ہر سمبھو پریاز کیے جا رہے ہیں ائر چیف مارشل تری وی آر چودھری کو گھٹنا آفسر پر درگھٹنا کی سوچنا پرابت ہونے پر کل ہی بھیج دیا گیا ہے انہوں نے گھٹنا آفسر یوم ویلنٹن ہاسپٹل جا کر اس سطح کا زائدہ لیا اس درگھٹنا کے سنبند میں انڈین ائر فورس دوارا ائر مارشل مانویندر سنگھ کی ادھشتہ میں ایک ٹرائی سرویس انکوائری کے آدیس دے دیئے گئے ہیں انکوائری ٹیم کے آفسر کل ہی ویلنٹن پہنچ کر اپنا کار اپرارم بھکر دیا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا انتن سنسکار فل ملٹری آنر کے ساتھ کیا جائے گا اور انہیں سبھی ملٹری پرسنل کا انتن سنسکار بھی اپروپرییٹ ملٹری آنرز کے ساتھ ہی کیا جائے گا ادھشم ہو رہے میں دیش کی اور سے سبھی دیبنگت لوگوں کو پردھانجلی ارپیٹ کرتا ہوں اور ان کے پریوار جنوں کے پرتی سمبیدنا بھی ویکٹ کرتا ہوں ہم سب لوگوں نے ساموہک سمویدنا ویکٹ کی ہے الگ سے اس پر چرچہ کی کوئی زورت میری دستی میں نہیں ہے پلیز ماننیے لپی صاحب ہم سب لوگوں نے ساموہک سمویدنا ویکٹ کی ہے راستی سو کا ویسائے پلیز پلیز پلیز